جمہو کشمیر میں جنازہ ہے جمہو کشمیر میں پرسیمن آیوک کی سفارشوں کے خلاف وہاں پر جمکر ویروت پردشن کیا جارہا ہے ساتھی ساتھ آرٹیکل تین سو ستر اور پیتیس ایک کو بھی دوبارہ سے وہاں پر لاغو کرنے کی بات کی جارہی ہے جس طریقے سے آرٹیکل تین سو ستر اور پیتیس ایک کو ہٹایا گیا تھا اب جمہو کشمیر میں اس کے خلاف بھی پردشن شروع ہو گیا تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ آرٹیکل وہاں سے ہٹایا گیا تو پورے جمہو کشمیر کو بند کر دیا گیا نیتاؤں کو وہاں پر گھروں کے اندر قید کر دیا گیا اور لوگوں کو باہر نکرنے کی انومتی نہیں تھی تقریباً ایک سال تک جمہو کشمیر پوری طریقے سے لوگ ڈاؤن رہا انٹرنیٹ سوویدھاؤں کو بھی پوری طریقے سے بند کر دیا گیا تھا ایسی خبریں بھی آئیں کہ سٹوڈنٹ کو اگزام دینا تھا یعنی کہ ان کا انٹرنس اگزام تھا جس کی وجہ سے وہ انٹرنس اگزام نہیں دے پائے اور یونیورسٹیوں کا انٹرنس اگزام بھی ہو گیا کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ کی سوویدھائیں پوری طریقے سے بادھت کر دی گئی تھی دھیرے دھیرے جب سرکار کی آلوشنا ہوئی تو وہاں پر انٹرنیٹ کو پھر سے دوبارہ شروع کیا گیا لیکن جب اب پوری طریقے سے جمہو کشمیر کو ایک بار پھر سے اوپن کر دیا گیا ہے تو اب 13370 اور 35A کے خلاب بھی پورے کشمیر میں پردشن چلا ہے کہ ہماری ماغوں کو مانا جائے 13370 کو پھر سے واپس لائے جائے کشمیر میں گپکر گڑ بندن نے جمہو کشمیر میں ویدھان سبھا کی چھے اور کشمیر میں ایک سیٹ بڑھانے کی پرسیمن آئیوں کے پرستاؤں کے خلاف شنیوار کو شریع نگر میں پردشن کی بات کہی تھی جیسے ہی یہ خبر پرشاسن تک پہنچی پرشاسن نے پھر سے تین پور مخمانتریوں کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا عمر عبداللہ نے ٹوٹ کر کے جانکاری دی کہ میرے گیٹ کے سامنے ٹرک کو کھڑا کر دیا گیا ہے میرے فادر کے گیٹ کے سامنے بھی ٹرک کھڑا ہے اور مہبوبہ مفتی کے گھر کے سامنے بھی ٹرک کھڑا ہے آپ سوچئے کہ ایک شانتی پورک پردشن نکلنا تھا لیکن پرشاسن اس سے اتنا گھبر آ گیا کہ نیتاؤں کو ہی گھر میں نظر بند کر دیا گیا لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت سب سے بڑا لوگ تنتر ہے عمر عبداللہ نے ٹوٹ کر کے جانکاری دی کہ ایک عراجک پولیس راج کی بات کریں تو پولیس نے میرے پتا کے گھر کو میری بہن کے گھر سے جوڑنے والے انتریک دوار کو بھی بند کر دیا گیا ہے پھر بھی ہمارے نیتاؤں کے پاس دنیا کو یہ بتانے کی ہمت ہے کہ بھارت سب سے بڑا لوگ تنتر ہے مہبوبہ مفتی نے بھی ٹوٹ کیا انہوں نے کہا کہ مجھے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے میرے گھر کے باہر بھی ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے پی اے جیڈی نے جمہو سبھاگ میں ویدھان سبھاکی چھے اور کشمیر میں ایک سیڈ بڑھانے کے پرسیمن آیوگ کے پرستاؤں کے خلاف شنیوار کو شری نگر میں پردشن کرنے کی بات کہی تھی آیوگ کی شفارسوں کے بعد جمہو میں سیڈ کی سنکھیا 43 سے 47 ہو سکتی ہے اب پورے جمہو کشمیر میں اس کے خلاف پردشن چلا ہے وہ تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے بھاری سنکھیا میں لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جمہو کا اپنے خون سسیچا ہے تو اس کے فیصلے ہم کریں گے کسی اور کو کرنے کا حق نہیں دیں گے پہلے آپ کو ویڈیو دیکھئے اس کے بعد آگے کی بات ہم کریں گے جمہوریت کا جنازہ ہے یہ کونسی جمہوریت ہے یہاں تو جمہوریت کا جنازہ نکلا ہے ہم چاہتے ہیں 35 سے 370 واپس آئے مسئلے کشمیر حل ہو ہمارے بچے مر رہے ہیں ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ زادتیاں ہو رہی ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ زادتیاں ہو رہی ہیں 37 ہمارے کاروں ہمدیس ہیں جمہور کشنی نیشن کانگریز جمہور کشنی نیشن کانگریز گانی سانی جاکر فارا بکرنا آپ نے ویڈیو دیکھا جس میں صاف طور پر یہ نعرے لگایا جا رہے ہیں کہ جمہور کشمیر ہمارا ہے ہم نے اپنے خون سے اس کو سیچا ہے اس لئے اس کے فیصلے اس کی تقدیر کے فیصلے ہم کریں گے کسی اور کو یہ ادھکار نہیں کسی اور کو یہ حق نہیں کہ ہمارے حق اور ہمارے اس چھیتر کا فیصلہ کریں تو پورے جمہور کشمیر میں اب دھارہ 370 اور آرٹیکل 35 اے کے ویروہ میں جم کر پردشن ہو رہا بڑے پیمانے پر پردشن کرنے کوشش کی جا رہی ہے لیکن پرشاسن کے طرف سے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اس پوری معاملے پر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رہا ہے جس طریقے سے جمہور کشمیر میں دھارہ 370 اور 35 اے کو ہٹایا گیا اس کے بعد پوری جمہور کشمیر کو بند کر دیا گیا انٹرنیٹ سوویدھائیں بھی تقریباً ایک سال تک بادید رہی اس کے بعد دھیری دھیری یہ سوویدھائیں شروع ہوئیں لیکن جیو سرکار نے کہا تھا کہ آتنگواد پر روگ لگی گی آتنگواد پر روگ تو نہیں لگ رہی ہر دن آئے دن ایسی گھٹنائے ہو جا رہی ہیں سیویلینز کو مارا جا رہا ہے تو کبھی پولیس وعالوں پر اٹیک ہو رہا ہے آرمی پر اٹیک ہو رہا ہے سرکار نے جو کہا تھا جس وجہ سے ہٹایا تھا وہ چیزیں وہاں پر نہیں رکی ہیں تو اب لوگ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ پھر سے دھارہ 370 کو واپس کیا جائے 35 اے کو واپس کیا جائے اس کے بعد ہی ہم یہاں پر شانتی سے بیٹھیں گے نہیں تو ہمارا پردرشن جاری رہے گا آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں اپنے رائے ضرور دیں ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ملد ٹائمز کی خبر پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہندی انگریزی بنگلہ آپ اپ پر ملد ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی ملد ٹائمز کو فالو کریں ملد ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیوی گرام اور وارچ اپ پر براہر آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اس ٹیوی پر دیکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے اوکاؤن نمبر پر ملد ٹائمز کو اپنی رکم بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کا کوئی ماملہ ہے آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جاری ہے تو ہمیں ای میل کریں یا وارچ اپ پر میسیج کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز ملد ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز نفرت کے خلاف چنگ فرضی خبروں سے نجات www.millertimes.com